سلام علیکم پیارے دوستو آپ کا دوستن سا رہے در ڈسکور مو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پیارے دوستو رپورٹ رائٹنگ ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے اور آفیس ورکر کے لیے بہت زیادہ امیت کی حاملہ رپورٹس کس طریقے سے بہتر بنائی جائیں کس طرح میاری اور کس طرح رپورٹس کو پرنٹ کیے جائے آئیے دیکھتے ہیں آج ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے رپورٹ کے بارے میں سیکھا تھا رپورٹ بنانے کا عمل شروع کرنے کا طریقہ سیکھا تھا یعنی ایک رپورٹ بنانے کے لیے کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کون سے پوائنٹ کو مدد نظر رکھنا ضروری ہے آج کی ویڈیو میں ہم رپورٹ سیٹ اپ کو سکھیں گے یعنی پیج سیٹ اپ کو سکھیں گے کہ ایک رپورٹ یا ایک ڈیٹا جب ہم ایک رپورٹ کی شکل میں پرنٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کے پیج کو کس طریقے سے سیٹ کیا جائے اس رپورٹ سیٹ اپ میں چار مین بنیادی پوائنٹ یا ٹاپک ہیں یا بنیادی نکتے ہیں جن کا ضروری خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے ڈیٹا کی ضرورت ہے اگر آپ سیمپل ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں بے شمار آپ کو کالم نظر آ رہے ہیں اب رپورٹ کو بنانے سے پہلے آپ کو یہ کنفرمیشن ضروری ہے کہ اس میں سے کون سے کالم ریکوائیڈ ہیں یعنی کون سا ڈیٹا آپ کو ریکوائیڈ ہے کون سے کالم یا کون سی چیزیں ضروری ہیں جو کہ رپورٹ کی شکل میں پرنٹ کی جائیں دوسرے نمبر پر رپورٹ کا ٹائٹل یا ہیڈنگ ایک رپورٹ ایک صفحہ جب آپ پرنٹ کرنے جاتے ہیں تو اس ڈیٹا کے اوپر ایک ٹائٹل یا ہیڈنگ بھی ہونی چاہیے جس طرح یہاں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ٹائٹل یا ہیڈنگ بنا کر رکھی ہے اس سبجک کے حوالے سے تو اس ڈیٹا کے سبجک کے حوالے سے ایک ٹائٹل ہونا چاہیے یا اس کی ہیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے انڈر جو بھی ڈیٹا ہے اس کے نیچے جو بھی ڈیٹا ہے یا جو مواد ہے وہ کس چیز سے مطابق رکھتا ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے یعنی وہ رپورٹ کس چیز کے بارے میں ہے تیسری جو مین اور اہم چیز ہے وہ ہے پیج اور رپورٹ کا سیٹ اپ یعنی ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا اس کے بعد آپ نے ٹائٹل وغیرہ سیٹ کر لیا تو اس کے پیج کا سیٹ اپ کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ اگر آپ سیمپل ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں کافی سارے کالم نظر آ رہے ہیں اور کچھ کالم بڑے ہیں اور کچھ کالم چھوٹے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کالم غیر ضروری بڑے ہو یعنی ان کے وٹ زیادہ ہو جیسے کہ یہاں آپ پراجیک نمبر دیکھ رہے ہیں پراجیک نمبر جسٹ آپ کو جو ہے وہ سیون ڈیجٹ میں نظر آ رہا ہے لیکن اس کی سپیس دونوں طرف سے زیادہ ہے یعنی آپ اس کالم کا سائز کم کر سکتے ہیں مختصر یہ ہے کہ آپ کا جو پیج ہے وہ پراپر سیٹ ہونا چاہیے رپورٹ آپ کی پراپر سیٹ ہونی چاہیے چوتھی اور آخری کہ پرنٹر پر اس پیج کو کس طریقے سے سیٹ کیا جائے ایک سے زیادہ کافیاں لینے ہیں تو وہ کس طریقے سے کیا جائے اور اگر پیج کو ریپیٹ کرنا ہے اور اس کا ہیڈل فوٹر لگانا ہے تو وہ کس طریقے سے کیا جائے یعنی پرنٹر سیٹ اپ کے بعد جو ہے وہ پیج سیٹ اپ اور پرنٹر سیٹ اپ جو ہے وہ ہم سیکھیں گے یہ ساری چیزیں یہ چاروں ٹاپک اپنی جگہ امیت کی عمل ہیں ان چاروں ٹاپک کو اگر آپ ذہن نشین رکھ کر کوئی بھی رپورٹ بنانے جائیں گے تو یقیناً آپ ایک اچھی رپورٹ اور میاری رپورٹ بنائیں گے اور جو آپ کے صفحات ہیں وہ بھی ضائع انہیں سے بچ جائیں گے یعنی آپ کو بار بار پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو پریکٹیکل شروع کہتے ہیں یہ آپ کو میں سیمپل ڈیٹا دکھا رہا ہوں اس میں کافی سارے کالم موجود ہیں جس میں سپونسر ہے پراجیکٹ نمبر ہے اور امپلائی کا ڈیٹا ہے امپلائی کا پرسنل اور افیشل جو ڈیٹا اس میں منشن ہے اب سب سے پہلے جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس رپورٹ کے اوپر یعنی اس رپورٹ میں کونسی چیز ضروری ہے تو اس میں آپ نے کالمز کافی سارے دیکھ رہے ہیں لیکن اب آپ نے سیلیکشن کرنی ہے اپنے ڈیٹا کی کہ کونسے کالم کو آپ اس میں سے رموو کر سکتے ہیں یعنی اگر ٹوٹل اوورال ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں سے کونسا کالم آپ کو نہیں چاہیے یہ ڈیٹ آو جائنے کا جو کالم ہے یہ ہمیں غیر ضروری لگ رہا ہے تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس میں سے اس رپورٹ میں سے مائنس کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پرنٹنگ میں یہ پرنٹ نہ لینا پڑے اس کے بعد اگر کوئی اور کالم ہمیں نہیں ریکوائیٹ نہیں چاہیے تو وہ بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیریکٹ انڈیریکٹ کا بھی ہم یہاں سے کالم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب جو کالم موجود ہے ان کالم کی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے ان کالم کی سیٹنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ یہ اب جو پراجیکٹ نمبر ہے اس کو اگر آپ پکڑ کے اس کو کم کریں گے یعنی اس کی ویٹ کو کم کریں گے تو اس کا سائز کم ہو جائے گا لیکن یہ ایک مینول طریقہ ہے پراپر طریقہ کیا ہے کہ آپ سارا ڈیٹا کنٹرول اے دبائیں سارا ڈیٹا سیلیکٹ ہو جائے گا سارا ڈیٹا جب سیلیکٹ ہو جائے تو ہوم ٹیپ پہ جا کر اس کے اندر فارمنٹ کا جو ٹیپ ہے اس میں پھر کالم کے ٹیپ میں چلے جائیں اور آٹو فٹ کالم ویٹ ہے جب آپ نے سارا ڈیٹا سیلیکٹ کیا ہوگا اور اس آپشن پر کلک کریں گے تو وہ سارا ڈیٹا آٹو ایڈیسٹ ہو جائے گا جتنی اس کی میکسیمم سپیس میں وہ ٹیکس موجود ہے اتنا وہ خود بخود ایڈیسٹ کر دے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ پراجیکٹ نمبر اس نے خود ہی ایڈیسٹ کر دیا اس میں اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کالم ایسے ہیں جو صرف چند ایک ریکارڈ کی وجہ سے ایکسٹرا آرڈنری بڑے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ تار جو ڈیزنیشنز ہیں جو ٹریڈز ہیں وہ چھوٹے ہیں یعنی چھوٹے ٹیکس میں لکھے ہوئے ہیں تو اس کے کالم کو آپ اپنی مرضی سے اور مزید کام کر سکتے ہیں جب یہ کام ہو گیا فاصلہ ان کا سارے کالم سیٹ ہو گئے تو اب آپ رپورٹ کو جو ہے مزید بہتر بنانے کے لیے اس کا ٹائٹل سیلیکٹ کریں گے ٹائٹل جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اوپر جو ہے وہ لائن میں انسائٹ کرا کے ہم دے سکتے ہیں اور ٹائٹل میں دو مین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یعنی ایک مین ٹائٹل ہوتا ہے اور ایک سب ٹائٹل ہوتا ہے سب سے پہلے ہم مین ٹائٹل دیں گے اب آپ یہ ٹائٹل دینے جا رہے ہیں کہ یہ امپلائی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے امپلائی لسٹ کہہ سکتے ہیں یا امپلائی لسٹ پراجیکٹ وائز کہہ سکتے ہیں جس نوعیت کا بھی آپ کو ڈیٹا ہو اب آپ اس کی جو ہے وہ مینچن کردہ ڈیٹ یا پیریڈ یا جو سب ٹائٹل ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اب سب ٹائٹل کے طور پر میں نے آر اسپونسر وائز سلیکٹ کر لیا اب اس کالم کو یعنی اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کو ہم مزید بڑا کر کے سیٹ کر لیتے ہیں اب یہ میں نے سب ہیڈنگ کو اس کے دوسرے نمبر پر سیٹ کر لیا اب یہاں اگر ہم نے ڈیٹ منشن کرنی ہے تو ڈیٹ بھی آج کی منشن کر سکتے ہیں ڈیٹ منشن کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ فکس آپ منولی ٹائپ کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آج کی جو ڈیٹ ہے وہ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹوڈے کی کمانڈ سے آج کی ڈیٹ ٹائپ ہو جائے گی یعنی جب بھی آپ رپورٹ پرنٹ کرنے جا رہے ہیں اس دن کی جو ڈیٹ ہے وہ اس کے پر پرنٹ ہوگی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس میں آپ صرف ڈیٹ لانا چاہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ ناؤ کی کمانڈ لکھیں گے تو اس میں آپ پھر ٹائم کے ساتھ ڈیٹ کو دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کی جب آپ سیٹنگ میں جائیں گے تو اس میں آپ ٹائم کو بھی لے سکتے ہیں ساتھ لیکن اگر آپ نے صرف ڈیٹ دکھانی ہے تو اس ڈیٹ کو ہم یہاں سلیک کر لیتے ہیں اور مزید اس میں تھوڑی سی چیننگ کرتے ہیں اب یہ ڈیٹ اور یہ رپورٹ کا ٹائٹل ہمارا پرنٹنگ کے لیے تیار ہے اب اس کے بعد تیسرا مرلہ ہمارا شروع ہوتا ہے یعنی پیج سیٹ اپ پیج سیٹ اپ ایک طریقہ سے کالم تو ہمارے سیٹ ہو چکے ہیں لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کتنے کالم پر مشتمل ہے اور کیا یہ پوٹریٹ یا لینڈ اسکیپ پر آئے گی تو سب سے پہلے جو پیج سیٹ اپ ہے اس میں جاتے ہیں پیج لے اوٹ میں جائیں اور اس میں مارجن پر چلے جائیں مارجن پر کلک کریں اور سب سے آخری جو آپشن ہے وہ کھولیں یہ سارے مینول طریقے ہیں کہ یہاں سے آپ اپنی مرضی سے ون بائی ون سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جو کلائیٹی آئے گی وہ آپ کو کسٹم مارجن سے آئے گی کسٹم مارجن پر جب آپ نے کلک کیا تو یہ چار اس میں آپ کو ٹیب نظر آ رہے ہیں پہلا ٹیب پیج سے مطلق ہے اس میں آپ پوٹریٹ یا لینڈ اسکیپ پیج سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں اس کا ساتھ پریویو بھی دکھا رہا ہے کہ یہ جو پیج سائز آئے یہ اس طریقے سے ریپورٹ پرنٹ کرے گا اور لینڈ اسکیپ جو ہے وہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں کالنس پر مشتمل ہے اس لیے یہ لینڈ اسکیپ ہمیں ریپورٹ چاہیے اب اگر آپ اوکے کریں یہاں تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے ایک پیج بریک بنا دیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائنس ہی بن گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ صرف یہاں تک اس کو اندر ایڈیسٹ کر رہا ہے یعنی اس سے زیادہ جتنے بھی کالنس ہیں وہ آپ کی ریپورٹ کے پہلے پیج پہ پرنٹ پر نہیں آئیں گے اب مزید اس میں سیٹنگ کی ضرورت ہے دوبارہ اسی طریقے سے کسٹم ماجین میں جائیں اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پیج کے بعد جو ہے دوسرا طریقہ یہ کہ اگر اس کی جو ویٹھ ہے وہ آپ نے یعنی جو پرسنٹیج پرنٹنگ کی وہ اگر آپ نے مینول کم زیادہ کرنی ہے اگر آپ یہاں سے کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کالم آ جائیں اور اس کو اب ہم نے ریڈیوس کیا اور اوکی کیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کی پیٹ کی ویٹھ ہے وہ زیادہ ہو گئی اب اگر آپ ایرو کو موو کریں تو یہ دیکھیں کہ یہاں کالم کے تک پرنٹ کیے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دوبارہ تھوڑا سا اور سیٹ کر لیں یعنی اس کی جو ویٹھ ہے وہ سیونٹی فائف کے بجائے اگر آپ زیادہ کر لیتے ہیں تو یہ مزید ایڈیسٹ ہو جائے گی یہ تو ہو گیا آپ کا جو پیج ہے وہ پہلا آپشن اس کا پیج سیٹ اپ کا یعنی آپ نے پیج لینڈسکیپ یا پورٹریٹ سیلیکٹ کر لیا اب یہاں سے آپ پیپر سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں پیپر سائز نارملی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اے فور سائز اے فور سائز ہے ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جب آپ کا پرنٹر ساتھ انسٹال ہوگا تو اس میں اور بھی پیج سائز سارے آ جائیں گے یعنی اے ثری وغیرہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی رپورٹ بڑی ہے تو یہ فیٹ ٹو ون آپشن اس لیے تھا کہ اگر آپ ہیٹ ٹو ون کریں گے تو پورا کا پورا ڈیٹا صرف ایک پیج پر آ جائے گا جو کہ ہمیں اس طریقے سے ریکوائیڈ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا بہت زیادہ ہے اور یہ ایک پیج پر پرنٹ ہونے کی شکل میں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا یعنی صفحہ صرف جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا اب دوسرا آپشن اس میں جو ہے وہ پیج کا لیفٹ رائٹ اور ہیڈر سائٹ سے اور فوٹر سائٹ سے ماجن ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ پیج سیلیکٹ کرتے ہیں پورٹریٹ تو آپ کا لیفٹ سائٹ سے جو ماجن ہے وہ کم ات کم ہاف انچ ہونا چاہیے تاکہ جب ریپورٹ پرنٹ ہو اور اس میں پنچ کیا جائے اس میں ہول کیا جائے فائل میں لگانے کے لیے تو سائٹ سے لیفٹ سائٹ سے اس میں اسپیس ہو تاکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ نمائن رہے اس میں ہائٹ نہ ہو جائے لیکن اگر آپ کا جو پیج ہے وہ لینڈ اسکیپ ہے تو پھر آپ کا ٹاپ سے اور باٹم سے مناسب جو فاصلہ ہے وہ ہونا ضروری ہے تو اس ریپورٹ کے لیے جس طریقے سے ہمارا ڈیٹا ہے اس میں ٹاپ سے سیونٹی فائف انچ کا یعنی پوائنٹ سیون فائف انچ کا اور باٹم سے پوائنٹ ٹو فائف انچ کا مارجن کافی ہے اسی طریقے سے لیفٹ رائٹ مارجن کام ختم کا دیتے ہیں اور یہاں اس کو تھوڑا سا مناسب فاصلہ دے کر یعنی پوائنٹ ٹو فائف دے کر سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے ہیڈر اور فوٹر کا فاصلہ بھی ہم اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم جو اس میں ہیڈر دینے جائیں گے وہ اس کا فاصلہ پرنٹے کے واقع کتنا ہو ہوریزنٹلی اور برٹیکلی یہاں آپ پیج دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیج لیفٹ سائٹ پر اور ٹاپ کارنر پر شو ہو رہا ہے یعنی یہ ڈیٹا آپ کا اس شکل میں آئے گا یہاں اس پیس آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ برٹیکلی پر کلک کا دیں تو اوپر سے نیچے کی جانب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ موو ہو رہا ہے یعنی پیج جو ہے وہ سینٹر میں آ گیا لیکن رائٹ سائٹ پر سینٹر میں نہیں ہوا اگر آپ صرف ہوریزنٹل پر کلک کریں تو یہ دیکھیں کہ آپ کا اس نے پیج جو ہے وہ بلکل سینٹر کا دیا لیکن جو بوٹم سائٹ تھی اس سے نہیں اگر آپ برٹیکل بھی سیلیکٹ کر دیں اور اگر آپ کا ایک ہی پیج رپورٹ کا تو اس طریقے سے وہ آپ کو رپورٹ سینٹر میں پیج کے پرنٹ کر دے گی لیکن یہ جو بڑی رپورٹس ہیں وہ ہمیشہ ہوریزنٹلی سیلیکٹ کر کے کی جاتی ہیں تاکہ لیف سائٹ سے مناسبہ فاصلہ رہے اور وہ پراپر طریقے سے اس کو پرنٹ بھی کریں نیکسٹ آپشن جو ہے وہ اس میں ہیڈر اینڈ فوٹر کا ہے یہ زیادہ ایک دلچسپ چیز ہے اور ضرورت کی بھی کہ آپ کو کسٹم ہیڈر اور فوٹر کا پتا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے یہاں سے آپ جو ہے وہ ہیڈر کو سیلیکٹ کر لیں مختلف ٹائپس کے مختلف ٹائپ کے کسٹم ہیڈر بنے ہوئے یہاں آپ کو نظر آئیں گے اب ہم یہاں پیج نمبر لگانا چاہتے ہیں فار ایک دمپل تو ہم نے پیج نمبر کو سیلیکٹ کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہیڈر کے طور پر اس نے پیج نمبر کو لے لیا اس میں اور بہت سارے آپشن ہیں یعنی آپ اگر ڈیٹ کے ساتھ بھی لینا چاہیں یہ دیکھیں ڈیٹ کے ساتھ بھی آ گیا لیکن جو ابھی اس وقت ہمیں ریکوائیڈ ہے وہ ہے پیج نمبر کے ساتھ کیونکہ یہ رپورٹ کافی زیادہ صفات پر مشتمل ہے کافی زیادہ پیجز ہیں تو ہم اس پر پیج نمبر لگانا چاہتے ہیں اب اس پیج نمبر کو سینٹر کے علاوہ بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے یہاں آپ کسٹم ہیڈر پر کلک کریں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پیج اینڈ پیج آف پیجز آ گیا یعنی یہ سینٹر میں سلیکٹ ہوا ہے اگر آپ نے اس کو لیفٹ یا رائٹ سائٹ پر لینا ہے تو اس کو کنٹرول ایکس سے کٹ کر لیں یعنی سلیکٹ کر کے کنٹرول ایکس دبایا اور رائٹ سائٹ پر لے جائیں رائٹ سائٹ پر آ کر وہاں آپ کنٹرول بھی دبائیں یعنی پیسٹ کھا دیں یہ پیسٹ ہونے کے بعد اب ایک آفشن یہاں ہمارے پاس اور موجود ہے یعنی ہمیں اس ہیڈر کے جو پیج نمبر سے ہیں اس کا سائز بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ڈیٹا کو سلیکٹ کیا یعنی اس ہیڈر کو سلیکٹ کیا اب یہاں میں سب سے پہلے آفشن پر جاتا ہوں یہاں ہمارے پاس بہت سارے آفشن ہیں کہ یہاں پیج نمبر ڈیڑھ ٹائم جس چیز کے ساتھ ہم نے پرنٹ کرنا ہو فر اکڈیمپل یہاں نیچے جو ہے ہم دوسرے آفشن پر اس کو ٹائم بھی لے لیتے ہیں یعنی میں نے یہاں ٹائم پر کلک کیا انڈ ٹائم آ گیا اب یہاں ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یعنی کتنے زیادہ وہ فانٹ سائز میں یا بورڈ سٹائل میں ہو میں نے یہاں فانٹ سلیکٹ کیا اور یہاں سے بورڈ کر کے اس کے سائز کو بڑھا دیا اب جب میں نے اس کے سائز کو بڑھا دیا تو اس میں مختلف فانٹ کے اور بھی آفشن ہے اگر ہم استعمال کرنا چاہیں یعنی اس کو اگر انڈر لائن کرنا ہے یا کچھ اور سبسکرپ یا سٹرائک آؤٹ وغیرہ کرنا ہے اب اوکی کیا تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے ہمیں بولڈ نظر آ رہا ہے اوکی کر کے واپس چلے جائیں دوبارہ اوکی کریں یہاں پرویو میں بھی دکھا رہا ہے کہ یہ آپ کا جو رپورٹ ہیڈر ہے وہ اس طریقے سے پرنٹ ہونے جا رہا ہے اب اوکی کریں اب اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پرنٹ پرویو سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ہیڈر پراپر لگ گیا کہ نہیں یہ اس طرح کا جو آپ کے اوپر آئیکن نظر آ رہا ہے رپورٹ کے اوپر اس کو آپ کلک کریں گے تو رپورٹ کا پرویو دکھائے گا سسٹم جب رپورٹ کا پرویو دکھائے گا تو اس میں آپ کا ہیڈر بھی یہاں نظر آ رہا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ہیڈر اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا جب نیسٹ آپ کریں گے تو وہ پیج ٹو آ جائے گا اس میں اور اس کے علاوہ ٹوٹل نمبر آف پیجز اور ٹائم بھی ساتھ پرنٹ ہو رہا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ اتنے بجے پرنٹ ہو رہی ہے اور اس کے اتنے پیجز ہیں یا یہ پیج نمبر یہ ہے تو یہ تو تھا پیج ہیڈر کو سیٹ کرنے کا طریقہ اب نیکسٹ سٹپ میں ہم رپورٹ فوٹر کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھیں گے آپ نیکسٹ ویڈیو میں کارے دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی یقینہ آپ کو پسانہ آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بہت سا اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سخت پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ